دوستوں آئی پیل 2030 کے رومان چک میچ میں کیکیار کی پنجاب کے خلاف شاندار جیت کے بعد رسل لے رنگو کے لیے کیا کچھ نیک کام جس کو دیکھا آپ بھی رسل کو کرو گے دل سے سلام ساتھی رسل لے رنگو پر کیا دیا بڑا بیان تو کیا ہے پوری خبر بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں ساتھی بتائیں گے رسل لے رنگو کے لیے کیا کیا اور کیا کہا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی کیکیار کے جیت سے خوش ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں کی ساری حدیں پار ہو گئی اور مقابلہ انٹیم گین پر پہنچا دوستوں آپ کو بتاتے اس میچ کی شروع پنجاب کے ٹاوس جیتنے کے ساتھ ہوئی جہاں پنجاب نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ کو بتاتے پنجاب نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 200 ور میں سمبان جنک 189 کا سکور بنایا جہاں پنجاب کے دھوان نے سب سے زیادہ 579 کی پاری کھیلی اور اس طرح پنجاب نے کیکیار کو دیا اس کے بعد کیکیار کی ٹیم لکش کا پیچھا کرنے میدان پر اتری جب کیکیار بلے بازی کر رہی تھی تو میچ میں کافی اتار چڑھاو دیکھنے کو مل رہے تھے کبھی کیکیار آگئی تھی تو کبھی پنجاب آپ کو بتاتے کالکتہ کی شروعات تو اچھی رہی لیکن پیچ کے کچھ اوبرس میں کالکتہ نے دھیمی بلے بازی کی جس کے بعد راہل چہر نے ایک ہی اوبر میں دو ویکیڈ لے کر کیکیار کو بلکل بیک پوٹ پر دھکیل دیا اور اب کہیں نے کہیں پنجاب کی پکڑے مضبوط نظر آ رہی تھی لیکن لاسٹ میں رنکو اور رسل نے مل کر ایک شیاندار ساجداری بنائی اور کیکیار کو لکش کی اور بڑھایا لیکن مین مومنٹ پر اینڈے رسل آؤٹ ہو گئے لیکن لاسٹ گیند پر رنکو نے چوکہ لگا کر کیکیار کو یہ ہاراوہ میچ پانچ ویکیڈ سے جیتا دیا جہاں رنکو نے کیکیار کے لیے کس اور رسل نے بیالی سنوں کی میچ وننگ پاری کھیلی وہیں دوستو میچ ختم ہونے کے بعد ہمیں رنکو اور رسل کے پیچھ ایک ہارٹ وننگ جیسٹر دیکھنے کو ملا دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک شیاندار کی جیت کے بعد اینڈے رسل کو مین او دا میچ کا وارڈ دیا گیا لیکن رسل نے اس وارڈ کو لے کر رنکو کو دے دیا اور سبی کا دل جیت لیا وہیں اس کے بعد رسل نے رنکو پر ایک بڑا بیان بھی دیا تو چلی آپ کو بتاتے ہیں رسل نے رنکو پر کیا بیان دیا دوستو سب سے پہلے رسل نے کہا ہم اس جیت سے کافی خوش ہیں دونوں ہی ٹیموں کے بیچ کانٹے گٹک کر دیکھنے کو ملی اور یہی اس آئی پیل کا مزہ ہے امید ہے کہ سبی کو میچ اچھا لگا ہوگا رسل نے آگے بیان دیا کہ ہماری ٹیم اس پورے میچ میں کافی اچھی کھیلی اور اس کے لئے ہم نے جم کے محنت کی جہاں پہلے تو ہماری گیند باز ہی کافی شاندار رہی حالانکہ میں مانتا ہوں کہ ہم نے پنجاب کو پندرہ سے بیس رن زیادہ دے دیے کیونکہ ہم نے پنجاب کو ایک سو ساٹھ رن پر ہی روکنا چاہیے تھا حالانکہ ایک سو اناسی رن بھی کچھ زیادہ نہیں تھے لیکن پھر بھی پچ پر اس پن گیند باز کو مدد مل رہی تھی تو ایسے میں مشکل رہنے والا تھا آگے رسل نے کہا کہ ہمارے لکش کو چیز کرنے کی شروعات اچھی رہی دونوں اپنے بلے بازوں نے اچھی شروعات کی پھر اس کے بعد بیس کی اوبر میں رانہ نے اچھی پچاس سنوں کی پاری کھیلی جو کی ہماری ٹیم کے لئے کافی مہتوپونڈ تھا حالانکہ لاسٹ میں ہم کو چار اوبر میں کاؤنن چاہیے تھے اس کے بعد میں نے اور رنکو نے مل کر ڈیسائیڈ کیا کہ تیزی سے بلے باز ہی کریں گے اور پھر رنکو نے بھی میچ میں کافی دمدار کھیل دکھایا ہم نے کچھ ایسا ہی کیا وہی میں غلط ٹائم پر آؤٹ ہو گیا لیکن تعریف کرنی ہوگی رنکو کی کیونکہ انہوں نے آخری بال پر چوکا لگا کر ہمیں جیت دلائی اور جب رنکو نے چوکا لگایا تو دونوں ہی ٹیم کافی پریشر میں تھی لیکن پھر بھی رنکو نے اپنے اوپر بھروسہ رکھا اور چوکا لگا ہی دیا تو ایسے میں میں میرے من اف دا میچ کا وارڈ رنکو کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہی اس جیت کے اصلی حق دار ہیں کیونکہ بڑے بڑے پلیئرز بھی انتیم گین پر ایسا کارنامہ نہیں کر پاتے لیکن رنکو نے کر دیا اور خود کو ایک بار پھر اسے چیمپنز ثابت کر دیا تو دوستو آپ کے ساتھ سے کیکیار کی جیت کے اصلی ہیرو کون ہے کومنٹ کر کے ہوتا یہ گا